موشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ آج اقتصادی سروی جاری کریں گے آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی ترقی کا حدف دو آشاریہ تین فیصد مقرر کرنے کی تجویز روہ سال جی ڈی پی ترقی کی شرعہ منفیص صفر آشاریہ چار فیصد رہی زراعت کا حدف دو آشاریہ نو فیصد بڑی فصلوں کا حدف دو آشاریہ دو فیصد مقرر کرنے کی تجویز توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس احتساب عدالت میں آج کیس کی سمات ہوگی عدالت نے نواز شریف آصف علی زرداری یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزموں کو آج طلب کر لیا ہے ریکمینڈیشنز کی روشنی میں جو کہ پینل ایکشن کی چیزیں ہیں جس میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ریکاوریز کا بھی سلسلہ ہے جس میں ایف بی آر بینامی کمیشن ایسی سی پی کی کاروائی یہ تمام چیزیں ہیں بڑا مقتصرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی ایکزامن کی گئی پچھلے پانچ سالوں میں شگر سکینڈل چیزیں نیب کو پہلا ریفرنس ارسال شہزاد اکبر کا کہنا ہے وزیر آزم نے شگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات ہوں گے نیب پانچ سال میں انتیس ارب کی سبسیڈی قیمت میں لا قانونیت کا جائزہ لے گا ایف بی آر نے بھی چینی انکواری کے حوالے سے کام شروع کر دیا شگر مافیہ سی وزیر آزم اور کمیشن میمبران کو دھم کیا ملے شگر ملز اسوسییشن نے چینی انکواری ریپورٹ اسلام آبار ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی درخواست پر آج اسلام آبار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ سمات کریں گے کمیشن نے تحقیقات میں مجووزہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے انکواری کمیشن نے آئین اختیار سے تجاوز کیا کمیشن نے انکواری ریپورٹ میں ملز مالکان کو مورد الزام ٹھہرایا درخواست گزار کا درخواست میں محقف پیٹرل بہران ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اچھائے وزیر آزم متعلقہ حکام پر برہم کہا انہیں کسی دباؤں کی پرواہ نہیں اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا عمران خان نے ہنگامی اجلاس میں عمر ایوب اور ندیم بابر کو طلب کیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے زخیرہ اندوزی کرنے والی کامپنیوں کے خلاف کاروائی کی حدایت کی بریفنگ میں بتایا گیا اٹک ریفانڈری کے پاس پونے دو کروڑ لٹر آئل ہے لیکن سپلائے نہیں کیا جا رہا کماری اور پورکاسم میں دس کروڑ لٹر پیٹرول زخیرہ کرنے کا انکشاف پیٹرول بوران پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے چار آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے سربراہوں کو آج کراچی میں طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق مارکیٹنگ کمپنیوں کے زخائے تحویل میں لے کر پی ایس او کے ذریعے سپلائی کی جا سکتی ہے ڈی جی آئل کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے خلاف ریاست سے بغاوت کے مقدمات چلانے پر غور کر رہے ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے وسید نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی دی مسجد و ملہقہ حصوں میں ساؤنڈ سسٹم اور الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی تجدید کی جائے گی ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملہقہ حصوں کے علاوہ سروس مراکز اور پارکنگ ایریا میں بھی ایک کنڈیشن کے جدید نظام پر کام آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پر فیصلہ ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیا کرونا کی صورتحال پر آئی سی سی کا تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ ٹیکس چھوٹ کے معاملے پر فارٹی بورڈ کو دسمبر تک کی مولت دے دی گئی آئی سی سی کے چیف ایگزیگٹیو مانو سواہ نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے کھیل کے ساتھ کھلاریوں کی صحت کو بھی دیکھنا ہوگا اسلامباد کی اعتصاب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سمات آج ہوگی عدالت نے نواز شریف آصف علی زرداری یوسف رضا گلانی سمیت تمام ملزموں کو آج طلب کر رکھا ہے اہم سمات کا احوال آپ تک پہنچ جا رہی ہے اسی متعلق مزید افصالات لیں گے اپنے لواندے فیاض محمود سے فیاض بتائیے گا سمات کب تک شروع ہوگی جی آج توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی اہم سمات ہے اسلامباد کی اعتصاب عدالت میں سمات ہوگی جت میں آج عدالت نے صابق صدر عصف علی زرداری صابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور صابق وزیراعظم نواز شریف سمیت جتنے بھی ملزمان ہیں تمام ملزمان کو اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے رکھا ہے گلشتہ سمات پر عصف علی زرداری کی جانت سے امریکل ریپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں انہوں نے حاضری سے استثناء کی اصطدا کی تھی جس کو منظور کرتے ہوئے حدالت سے حکم دیا تھا کہ آئینہ سمات پر عصف علی زرداری اپنی حاضری کو ہر صورت کی یقینی بنائیں لیکن نواز شریف کی جانت سے پیشی سمات پر کوئی بھی پیش نہیں ہوا تھا تو ان کے نون بیلیبل وارنٹ کی رفتاری جاری کر دیا گئے تھے تو عضالت نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ان وارنٹ کی رفتاری کی تعمیر کروائی جائے اس کے بعد آج تعمیری رپورٹ کی عضالت پر پیش کی جائے گی نیاب کی جانت سے کہ آیا کہ ان کے جو نون بیلیبل وارنٹ ہیں اس کی تعمیر کروائی جائے گئے افیاس محمود آپ تفصیلاتے رہے تھے اور آپ کو بتائیں کہ شگر ملز اسوسییشن نے چینی انکواری رپورٹ چیلنج کر دی ہے دخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوگی دخواست گزار کا موقف ہے کہ کمیشن نے تحقیقات میں مجاوزہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے انکواری کمیشن نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا نومائن در نائنٹڈو نیوز فیاس محمود امارستت موجود ہیں ان سے مزید چانتے ہیں فیاس اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے آج انکواری کمیشن کی رپورٹ کردم کرا دینے سے بطالے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس جسٹس افرمین اللہ اس کیس کی سمات کریں گے جس میں استعداد کی گئی ہے کہ انکواری کمیشن کی رپورٹ کردم کرا دی جائے اور جبکہ حکومت کو کارروائی سے بھی روکا جائے درخواست گزار نے موقع ہتنایا ہے کہ انکواری کمیشن نے رپورٹ کی تیاری میں اپنے آئینی اختیار سے تجاوز کیا انکواری کا عمل متصدب امتیازی اور غیر قانونی ہے یہ درخواست ملک اسوکیشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انکواری کمیشن کی رپورٹ پر اخف کردہ نتائج اور دی جیسے پارشات قانونی منڈیٹ سے باہر ہیں انکواری کمیشن کے پاس شگر ملک کا فرانزک آرڈٹ کرانے کا اختیار بھی نہیں ہے فرانزک آرڈٹ کرانے کی بھی صرف چند شگر ملک کو منصف دیا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انکواری کے دوران مرزا شہزاد اکبر کا کردار انتہائی منصفی رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ انکواری متاسب ذہن کے ساتھ کی گئی رپورٹ کا مقصد صرف بدنام کرنا تھا جس میں اس صداق دی جئی ہے کہ اس رپورٹ کو کل اندم قرار دے دیا جائے اور حکومت کو تمام میلوں کے خلاف کاروائی سے بھی روکا جائے تو آج اس کی سماعت آپ سے کچھ ہی دیر بعد چیس جسٹس اسلامبال ہائی کورٹ جسٹس اثر میں لف کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ افیاض محمود دمائنہ اسلامبال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب سمال انڈسٹریز کوپریشن کے ساتھ بڑا فراڈ سمال انڈسٹریز ہاؤس چار سال بعد بھی تعمیر نہ ہوا کامپنی نے اٹھارہ ماہ میں منصوبہ مکمل کرنا تھا ملازمین کے ساتھ مل کر جالی کاغذات بنوائے گئے جال سازی سے دو کروڑ تیرہ لاکھ پچاس ہزار گارنٹی کی رقم بھی نکلوالی گئی آپ کو بتائیں کہ پی ایس آئی سی نے کانسٹرکشن کامپنی پر دس سال کی پابندی لگا دی ہے کیس نیپ اور انٹی کرپشن کو بھیجوا دیا گیا ہے مزید افصالات جانیں گے اپنے نمائندے نواز سنگرہ سے نواز بتائیے گا کہا تک تفتیش پہنچ رہے ہیں اس کی جی بلکل پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی طرف سے ڈیویس روڈ پر پنجاب پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے ابتدائی طور پر جو ہے وہ بیاریس کروڑ روپے کے فنڈز مقرر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیلڈنگ کھڑی کی جائے گی اس کی انچائی جو ہے وہ تریاسی فیٹ ہوگی جبکہ بعد ہزان گورنر ہاؤس کی طرف سے کیا گیا جب کمپنی کی طرف سے اس پر کام شروع کیا گیا دو مرتبہ جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے مقررہ جو مدت تھی اس میں توسیع کے لیے حکام سے رابطہ کیا گیا جب دو مرتبہ توسیع دی گیا توسیع کے بعد بھی وہ بیلڈنگ کی جو جو بیلڈنگ تھی وہ کمپلیٹ نہ ہو سکی تو اس پر جو ہے جو پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے حکام تھے ان کی طرف سے جو کنٹیکٹر کمپنی تھی ان سے رابطہ کیا گیا کہ آیا جو ہے یہ بیلڈنگ کی جو ہے وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی تو اس کی طرف سے نہ تو کمپنی کی طرف سے ریٹن کوئی جواب دیا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ کمپنی کا کوئی نمیندہ پرسنل ہیرنگ کے لیے وہ کمپنی حکام کے سامنے پیش ہوا اس میں ایک بڑا فراد یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو دو کروڑ تیرہ دو کروڑ تیرہ لاکھ روپے بینک کرنٹی کے طور پر مختص کیے گیا تھے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو کمپنی جو کنٹرکٹر کمپنی کے حکام تھے انہوں نے جو پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے کچھ ملازمین کو ساتھ ملا کر ایک جیلی کمپلیشن سرٹیفیکٹ جو ہے وہ وہ بنا کر جو گارنٹی کی رقم تھی وہ بھی نکلوا لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آنے پر کمپنی حکام جو ہے انہوں نے اس کمپنی یہ جو کمپنی تھی جس کو یہ کنٹرکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا اس کو دس سال کے لیے بین کر دیا ہے اور یہ کیس جو ہے یہ نیب اور انٹی کرپشن کو ریفر کر دیا ہے جی اور اب موسم کا حوال آپ کو بتائیں گے شہر اقائد میں کالی گھٹاوں کاراچ ہے کئی علاقوں میں بوندہ باندی بھی ہوئی ہے اس وقت کاراچی کا موسم کیسا ہے اور محکمہ موسمیات نے کیا پیش کوئی کی ہے نمائندہ نانٹی ٹو نیوز زہیب جو اچھا سے مزید چان لیتے ہیں زہیب بتائیے گا جدے کہ بلکل کاراچی کا موسم سہانہ اور خوشگوار ہو گیا ہلکی بوندہ باندی نے کاراچی کا موسم تبدیل کر دیا تھنڈی ہوای صبح سے ہی چلنا شروع ہو گئی ہے اور جو گہرے بادل ہیں وہ بھی آسمان پہ دور دور تک دیکھے جا سکتے ہیں اور جو شہری ہیں وہ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں ہلکی بوندہ باندی نے شہریوں کے موڈ بھی جو ہے وہ تبدیل کر دی ہیں موسم کا احوال بتانے والے کہتے ہیں کہ جو ابھی کا درجہ حرارت ہے وہ 32 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ جو زادہ سے زادہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ 35 سے 37 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 65 فیصد تک جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے اور جو سمندری ہوائے ہیں وہ کراچی میں اس وقت چل رہی ہیں جو کہ بہت ہی ٹھڈی محسوس ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو موسم کا احوال بتانے والے کہتے ہیں کہ جو ہلکی بوندہ باندی ہے اس کا سلسلہ آج پورے روز ہے وہ جاری رہے گا جبکہ رات میں بھی ہلکی بوندہ باندی جو ہے وہ دیکھی جائے گی جی رات میں بھی ہلکی بوندہ بانے کا امکان ہے بہت شکریہ سوئی امجید صاحب کا